کسانوں کا دیش ویابی اندولن جاری ہے شنیوارکو پردشن کا دوسرا دن تھا پہلے دن کی طرح دوسرے دن بھی کسانوں کے گصے کا اجہار کرتی ہوئی تصویریں سامنے آئی کئی جگہ کسان پردشن کرتے ہوئے نجر آئے پہلے ہی دن کسانوں نے ہنکار بھرتے ہوئے کسانوں کے ایک جھٹھونے کی بات کہی تھی ساتھ ہی اس بات کا بھی اعلان کیا ساکی ہرتال کے دوران گرامنٹ شتروں سے فل، سبجی، دودھ اور انہی سمان شہروں کی طرف نہیں آنے دیں گے لوگوں کو کئی جگہوں پر دودھ اور روج مراکی چیزوں کو لے کر مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے منڈیوں میں سپلائی ٹھپ ہونے سے سبجیوں کے دام بڑھ گئے ہیں دلی، ممبئی، پنجاب میں کئی سبجیوں کے دام دو گونے سے زیادہ ہونے کی خبر ہے دلی کے گاجیپور منڈی میں ٹماتر 18 روپے پرتی کلو بک رہی ہیں بلکہ شکر وارکو ٹماتر کے دام سات روپے پرتی کلو سے کسانوں کے دس دنوں کے گاؤں بند کے پہلے دن ہی مہراش راستان مدی پردیش اور پنجاب جیسے راجیوں میں کسان اپنا ویروت درج کروانے سڑک پر اتر آئے کسان دودھ کو سڑکوں پر بہاتے ہوئے بھی نجر آ رہے ہیں کسانوں کا اندولن سبجیوں کے نیومتہ ملے، سمرتھن ملے اور نیومتہ آئے سمیت کئی مددوں کو لے کر کیا جا رہا ہے کسانوں کی یہ بھی مانگ ہے کہ دودھ کے دام پیٹرول کے برابر ہوں وہیں کسان یہ بھی آروپ لگا رہے ہیں کہ سوامی ناثن آیوگ کی سفارشوں کے بارے میں موڈی سرکار باتیں ہی نہیں کر رہی سال دوہجار چھے میں جو سفارشیں سوامی ناثن آیوگ نے دی تھی وہی گیارہ ستمبر دوہجار سات کو ہی کونگریز سرکار نے مان لی تھی کسانوں کا دعویٰ ہے کہ پی ایم موڈی نے بھی کسانوں کے صدھار کی بات کہی لیکن انہوں نے بھی اسے چناوی جملہ کہہ کر چھوڑ دیا کسانوں کا آروپ ہے کہ کسی کو بھی ان کی چنتہ نہیں اس لیے یہ آندولن کیے جا رہے ہیں کسان سنگھن کے نتاؤں کا کہنا ہے کہ یہ حرطال فلال دس جون تک پرستاویت ہے اگر سرکار نے ان کی مانگوں کو نہیں مانا تو آنے والے وقت میں یہ جادہ دنوں تک بڑھا ہی جائے سکتی ہے دیش کے قریب 22 راجوں کے 130 سنگھنوں نے اس بند کا سمرتن کیا ہے